اسلام علیکم ناظرین پرگرام حادثیت میں خوش آمدیت میرا نام حکیم ناصر علی مناس ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سب سے اہم سبجیکٹیں جس کے بارے میں بہت ساری مرد کنسرن ہوتے ہیں اس کے بارے میں ایک بہترین ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش ہے ناظرین ریسرچ کے منابک ہر پانچ میں سے ایک مرد کے اندر کوئی نہ کوئی نکٹیلیٹی کا مسئلہ ہوتا ہے ان کے سپرم کون کم ہوتے ہیں یہ سپرم کی طاقت کام ہوتی ہے سپرم ایڈنارمال شوکے ہوتے ہیں سپرم مردالت میں ہوتے ہیں آج کل کے مردوں میں یہ مسئلہ عام پایا جاتا ہے ان کو ایڈی ایڈیو مینز ایریکٹائل رسپنشن اور ایمپوٹنس کا مسئلہ ہوتا ہے مریض کا اپنی زوجہ کے پاس جانے کوئی دل نہیں کرتا یہ مسائل سے شادی شدہ مردوں میں نہیں ہوتے بلکہ آج کل کے مجوہ لڑکو میں بھی یہ مسائل موجود ہوتے ہیں آج کل کے مجوہموں میں ایڈی اور سرد انزال کا مسئلہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے یعنی وقت سے پہلے فارغ ہو جاتے ہیں ان سب مسائل کا حال آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے دنیا میں بہت سے لوگ مردانہ کمزوری کا شکار ہیں برد کس کتل سے ہمارے مول میں جنسی مسائل کو عام ہے لیکن کے بارے میں بات کرنا جن سمجھا جاتا ہے حرام کن طور پر خواتین کسی نہ کسی حد تک اپنے پشیدہ مراز کا علاج کروا لیتی ہیں لیکن مرد عام طور پر اس بارے میں کسی سے بھی بات نہیں کرتے اور علاج کروانے سے گھبراتے ہیں اور اندرونی طور پر کھکلے ہونا شروع جاتے ہیں مردانہ مراز میں جنسی کمزوری خطرناک اور پرشاد کن ہے جس کے وجہ سے مریض پہلوسی کا شکار ہو جاتا ہے مردانہ کمزوری ایسی حالت کو کہتے ہیں جس میں مریض جماع پر پوری طرح قادم نہیں ہوتا گویا مرد اور عورت کا ملاب ایک فطری اور ازلی چیز ہے اور جنسی جذبات کی تسکین انسان کے صحت کیلئے ضروری ہے شادی کے وقت بعض اثرات جلد میں متلاہ ہونے کے وجہ سے کمزور ہوتے ہیں ان میں پوری طاقت نہیں ہوتی اور وہ بہت جلد پھارے ہو جاتے ہیں اس لیے ہم مریض کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر اپنے علاج کے طرح توجہ دیں ناظرین مردانہ کمزوری کے بہت سے اسباب ہیں ان کے کمی جسمانی کمزوری امراض مردہ، خنناک، اختلام، جریان، صورت انزال، اصابی کمزوری عضو تناسل یا خوصیوں میں پیداشی، نقص ہونا مردانہ کمزوری کے اہم عوامل ہے دور جدید کی تحقیقات مطابق ازائی رئیسہ اور اصاب کا کمزور ہونا اور پشاپ کنالی کی سوزش، مادہ منویہ کی کمی یا پتلاپن ذہن پر مختلف نصیاب کی اثرات مردانہ کمزوری کے اسباب میں شامل ہیں ناظرین اس کے علمات میں مرس کی طرح میں مریض اپنے انتشار میں کمی کو واضح تو پر محسوس کرتا ہے عضو خاص دھیلہ پڑھ جاتا ہے جماع کی خواہش میں کمی آ جاتی ہے ذہن پر قلب میں نفس کمزور ہو جاتی ہے جسم کی طبعی حرات میں کمی واقع ہو جاتی ہے جس سے جماع کے بعد بعض اوقات رشیقی سی حالت ہو جاتی ہے مریض کمزور، سست اور چچڑا ہو جاتا ہے مادہ میں پتلے پن کے وجہ سے دخول سے پہلے ہی نزال ہو جاتا ہے جلگ، ذکاوتی، سورت انزال، احترام، جریان، قصر مباشر، جماع کے باعث قضاء تناسل کی اس کمزور یا ضرور سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں ان تمام مردانہ کمزوری کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے حایدوہ خانہ نے انسان کو اندرونی طور پر سہت مند رکھنے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے نبھانے میں مدد کے لیے حادی علماس یا قوتی جور زافرانی خاص و خاص حربر شادی کورس تیار کیا ہے جس کے استعمال سے ناکارہ انسان بھی نہ صرف ظاہری طور پر بلکہ اندرونی طور پر بھی سہتنا نجاتا ہے حادی علماس یا قوتی جور زافرانی خاص و خاص حربر شادی کورس کے استعمال سے آپ اپنی کھوئی توانائی واپس بحال کر سکتے ہیں اس کورس سے خاص نامات زمینی آپ کے تابع ہو جائیں حادی علماس یا کوتی جوہر زافرانی خاصلخاص حربل شادی کوس کے استعمال سے انسان کے جنسی اور جسمانی کمزوری دور جاتی ہے تازہ خون پیدا ہوتا ہے حادی علماس یا کوتی جوہر زافرانی خاصلخاص حربل شادی کوس شگر کے مریض بلا خوف و خطر استعمال کر سکتے ہیں حادی علماس یا کوتی جوہر زافرانی خاصلخاص حربل شادی کوس مرس کے اصل سبب کو مدنظر رکھ کر پیار کیا گیا ہے اور اس کے نسخے میں ایسے احضار شامل کیے گئے ہیں جو مردانہ کمزوری، زوفِ باغ، قسرتِ مباشرت اور جوانی کی غلط کاریوں سے پیدا شدہ اثرات کو موصل طور پر رضائل کر کے شباب کو برقرار رکھتے ہیں حادی علماء سے اقودی جو اور اضافرانی خاصلخاص حربل شاہدی کورس بے رغبتی کو دور کر کے خود اتمادی اور طبیعت میں جوش و غلولہ پیدا کرتے ہیں حادی علماء سے اقودی جو اور اضافرانی خاصلخاص حربل شاہدی کورس مردانہ کمزوری کے مریضوں کے لئے مناسب اور متوازن غزائیں آج یہاں ہی دوہانہ پرتشیف لائیں اور مردانہ کمزوری سے نجات حاصل کریں اللہ حافظ